آپ پہلے بتائیں کہ گری سٹرکچر کا دائرہ کار کیا کیا ہوتا ہے ہمارے کلائنٹ کو تھوڑا سا وہ بتائیں گری سٹرکچر میں ایک سیدھا سا کیا جاتا ہے کہ تیسی کانڈی کا جو کام ہوتا ہے وہ گری سٹرکچر میں آتا ہے گری سٹرکچر میں کمپلیٹ چنائیاں ہیں چگاٹھیں آپ دیں گے سپٹک ٹینک دیں گے اور مین گیٹ لگا کے دیں گے نہیں دیں گے مین گیٹ ہوتا ہے کہ مالک پروائیڈ کر دیتا ہے لگا کر ہم دیں گے پاکی جنی لیبر اس میں شامل ہے اس کے بعد باؤنڈری وال اس کے اندر شامل ہے کے نہیں باؤنڈری وال کے الگ ہوتے ہیں وہ رننگ فیٹ میں ہم اس کو کر لیتے ہیں اور جو پیراپٹ وال ہوتی ہے اوپر وہ بھی کورڈ ایریے میں نہیں آتی ہوں ارفان علی حاضر ہے ایک نئے بلوگ کے ساتھ آج ہم اگین آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہی سائٹ وہی کنسکشن سائٹ جو کہ الحمدللہ ہمارا ایک اپنا پروجیکٹ ہے اور رائیونٹ روڈ کے اوپر اور کنسکشن سائٹ پہ وہ مجود ہوں کافی ویڈیوز ریل ویڈیوز یوٹیوب بلوگز آپ نے دیکھے ہوں گے اس سائٹ کے ہم تمام انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اپنے کلائن سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں کون کون سی جو دیویلپمنٹ ہے کون کون سے جو کام ہوتے ہیں گھر کے جو کرنے والے ہوتے ہیں جو جہاں جہاں سے نقصان سے بچا جا سکتا ہے یا ہم انفرمیشن شیئر کرتے ہیں آل آور جتنا بھی ہاؤس کنسکشن ہوتی ہے گری سٹرکچر ہو یا فینشنگ ہو آج میں کوشش کروں گا آج میرا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے انسیویل انجینئر جو کہ ماشاءاللہ اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں اس کی سارے معاملات ان کی ذمہت داری ہیں آج میرے ساتھ ہے انجینئر راشد محمود صاحب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے ہم آپ انٹرویو کروائیں گے ان سے اس لیٹر انفرمیشن بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گری سٹرکچر کا دائرہ کار کیا ہوگا یہ بھی بتائیں گے جی تو راشد بھائی فرسٹ آفال ویلکم اور اگین تھانکس کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی دیکھی ہے ہم نے ڈیویلپمنٹ بھی اور ماشاءاللہ آپ کی کولیٹی ورک کی ہم داد دیتے ہیں اور آپ کی تمام چیزوں کی کہ آپ نے ہماری کافی بچت کرتے ہیں وہ تو آج ہم اپنے کچھ ویوز کے کچھ کوششنز ہیں کلائنٹس کے کچھ کوششنز ہیں وہ ہم کلیر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے بتائیں کہ گری سٹرکچر کا دائرہ کار کیا کیا ہوتا ہے ہمارے کلائنٹس کو تھوڑا سا وہ بتائیں بہت سے معاملات میں ٹھیک ادھار یا جو ڈیویلپر ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ہنکی بنگی ہو جاتی ہے مسلم سائل ہوتی ہیں بعد میں لڑائیاں جگروں تک بات پہنچ دی ہے تو آپ تھوڑا سا میرے ویوز کو بتائیں کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں ایک گری سٹرکچر کے دائرہ کار جی شکریہ پہلے آپ نے میری تعریف کی اور شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور جو کنسٹرکشن ہے وہ تو ہمارا پہلا فرض ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو ہم سیٹسفائی کریں اور اپ پلس جو ہے تو مٹریل اور گری سٹرکچر کا آپ نے پوچھا ہے تو گری سٹرکچر میں ہمارے پاس اگر ہم شروع سے بات کریں تو گری سٹرکچر میں ایک سیدھا سا وہ کیا جاتا ہے کہ جی تیسی کانڈی کا جو کام ہوتا ہے وہ گری سٹرکچر میں آتا ہے تو اس میں ہم ایکسکیویشن کی اگر ہم بات کریں تو سٹارٹ میں جو ہے اٹھارہ انچ یا بائیس انچ کے دو لیئر دی جاتی ہیں اس کے بعد آپ کو ساڑھے تیرہ انچ یہ فاؤنڈیشن کی بات کر رہا ہوں میں فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے وہ تین فوٹ ڈیپ ہوتی ہے ڈی پی سی سے تین فوٹ نیچے ہوتی ہے اس میں ایکسکیویشن کی میں نے پہلے ویڈیو لگائی ہوئی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میرے لوگ جو آڈیوز دیکھ رہی ہے کہ ایکسکیویشن کس طرح کرنی چاہیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ڈی پی سی تک آگئے تین فوٹ ڈاؤن اٹھارہ انچ ساڑھے تیرہ انچ نو انچ اس کے بعد آپ نے دے دیا بیم تو یہ جو بیم ہوتا ہے آر سی سی نو انچ بائی نو انچ کا تو یا ڈی پی سی کے لیئے لگا دیتے ہیں تین انچ کی اس میں بیجومن کی کوٹنگ کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک دار کی ذمہ داری ہوتی ہے گری سٹکچر میں آتا ہے اس کے بعد آپ سپر سٹکچر کی طرف آ جاتے ہیں تو نو انچ کی بھی دیوار ہوتی ہے اور ساڑھے چار انچ کی بھی نان لورڈ بیرنگ جو ہوتی ہیں وہ ساڑھے چار انچ کی ہوتی ہیں لورڈ بیرنگ جو والز ہوتی ہیں وہ آہ نو انچ کی ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو سپر سٹکچر تک لے جاتے ہیں اس میں آپ کا جو لنٹل ہوتے ہیں چھوٹے بیم ہوتے ہیں اوپننگ کی اوپر ڈورز اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے گری سٹکچر میں آپ کا پلستر آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو لنٹر جو ہوتا ہے وہ گری سٹکچر سلور پہ آ جائیں اگر تو اس میں بھی آپ کو چنائی کی جاتی ہے جیسا کہ ڈرائنگز کے مطابق ہوتا ہے اس کے بعد پلستر اندر اور باہر دونوں طرف سے ہوتی ہے یہ کرنے کے بعد آپ کو آ جاتا ہے پلستر باہر کی اس میں پردی شامل نہیں ہوتی سیپٹر ٹینک اس میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد گسو کی برائی اس میں آ جاتی ہے شروع میں اور گسو کی برائی میں ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے آڈینس سے میں مخاطب ہوں کہ ایک فوٹ ایک فوٹ کے بعد آپ نے اس کو کمپیکٹ کرنا ہے اور کوشی کریں کہ جو آہ کلی سوائل ہوتی ہے نرمتی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے فیلنگ نہیں کرنی وہ آپ نے کسو کے ساتھ آہ اس کی فیلنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ گریس چکچر میں آ جاتا ہے سیپٹر ٹینک بھی آ گیا پردی اس میں نہیں آتی اس میں بور رول ہم کر کے دے رہے ہیں اس کے یہ ہے کہ ٹھیک دار کو کوئی اس کا جو مالک ہے اس کو پریشانی نہ ہو ہاں بجلیری ہے جو ہے وہ دینا ہوتی ہے اس کو موٹر پمپ یہ ہم لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہاتھ لیڑی ہو گئی یا کسی ہو گئی آہ وہ ہو گئے آہ تغاری جس کو ہم کہہتے ہیں ہاں جی وہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک دار کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے یعنی اچھا ان شارٹ رشد بھائی آپ اگر میں کہوں کہ آپ نے ایک آہ سنٹنس کے اندر اگر گریس چکچر میں کرنا ہے تو گریس چکچر میں کمپلیٹ چنائیاں ہیں جے آہ چگاٹیں آپ دیں گے سپٹک ٹینک دیں گے اور مین گیٹ لگا کے دیں گے نہیں دیں گے مین گیٹ ہوتا ہے کہ مالک پروائیڈ کر دیتا ہے لگا کر ہم دیں گے لگا کے جنی لیبر اس میں شامل ہے اس کے بعد باؤنڈری وال اس کے اندر شامل ہے کے نہیں باؤنڈری وال کے الگ ہوتے ہیں وہ رننگ فیٹ میں ہم اس کو کر لیتے ہیں اور جو پیراپیٹ وال ہوتی ہے اوپر وہ بھی کورڈ ایریے میں نہیں آتی ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جو آپ آر سی سی لینٹر دیں گے کتنے انچ کا دیں گے آر سی سی لینٹر جو ہے وہ پانچ انچ بھی رکھا جاتا ہے چھے انچ بھی رکھا جاتا ہے اور اس میں جو سریعہ ہوتا ہے وہ تین ستر کا بھی رکھا جاتا ہے چار ستر کا اگر آپ چار ستر کا رکھیں گے تو جو باکس ہیں وہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے اگر آپ تین ستر کا لکھیں آہ رکھیں ہا جی وہ سیڈی جو ہے وہ کنکریٹ کی ہم دیں گے جب سلیب پور ہو رہی ہوتی ہے جس فلور کی بھی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم سیڈی جو ہے آر سی سی ہم سیڈی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد اس شرط کے اوپر جو ٹسو ٹائل ہے وہ بھی لگا کے دیں گے ٹسو ٹائل جو ہوتی ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے اور جو ہے اگر آپ لیبر ریٹ پہ دے رہے ہیں تو تب لیبر والا جو بندہ ہے وہ کہتا ہے جو ٹسو ٹائل اس میں نہیں ہے اس کو آپ نے سپریٹ دے پی کرنا ہوتا ہے شیک ہو گیا تو سر یہ جو انفرمیشن تھی یہ میری یوزفل کیونکہ بہت سے لوگوں کے کوششنز آتے ہیں کہ جی ہمیں ٹھیک دار کے ساتھ چیزیں تہہ کرنے میں مسئلے آتے ہیں گری سٹیکچر کا دائرہ کار نہیں پتا ہوتا تو اس لیے آج کا بلاغ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے انفرمیٹیو بلاغ ہے اور چاہیں گے کوشش کریں گے ایسے ہی ہم انشاءاللہ فینشنگ کا بھی ایک بہترین بلاغ نکالیں نیکسٹ اور اگین راشد بھائی اگین تھانکیو ویری مچ اور انشاءاللہ آج نیکسٹ ویب جو بلاغ ہوگا اس کے اندرہ ہم کوشش کریں گے آپ کو فینشنگ مٹیریل کا بھی ایک بہترین آپ کو بلاغ دیں جڑے رہیے سکرین پر لگے ہوئی کونٹرک پر کونٹرک کریں آل آور ان پاکستان کہیں پہ بھی آپ کنسٹرکشن سروسز سیلز مارکٹنگ تمام چیزیں الحمدللہ آن لین پروپٹی ڈیویلپر اپنی سروسز مہیا کر رہا ہے آپ سکرین پر لگے ہوئی کونٹرک پر کونٹرک کریں اور آج ہی اپنا ڈریم ہوم کنسٹرک کرائیں یا اپنا خریدیں اللہ حافظ